آپ کی ٹیسٹ کی ڈیٹ کیا ہے کیا نہیں ہے آپ ایک ڈیڈ لائن بنائیں کہ اس اکتوبر تک فرزیمبر ٹوئنٹی اکتوبر تک میری ساری پریپریشن ہو جانے چاہیے اسلام علیکم میرا نام انہم اسلام ہے میں کا اجازم میڈیکل کالیج بہاول پور کی فرسٹ یئر ایم بیو سٹوڈنٹ ہوں میرے امڈی کے ایڈ میں ون ایٹی تھری مارکس ہیں اور ایف ایسی میں میرے نائن سیمیٹی فائیف مارکس ہیں اور میٹرک میں میرے ون تھاؤڈنٹ ٹوئنٹی تھری مارکس ہیں ایگریگیٹ میرا نائنٹی پوائنٹ ٹو سیون ون فور تھا بیسیکلی میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ایمڈی کے ایٹ کی بارے میں گائیل لائنس دوں گی اور سب سے پہلے میں آپ کو اپنی ایمڈی کے ایٹ کی جرنی بتانا چاہتی ہوں بیسیکلی میں ریپیٹر ہوں میرے فرسٹ ایٹیمٹ میں میرے ایمڈی کے ایٹ میں ون سکسٹی فور مارکس ہے اور فرسٹ میں میرے نائنٹ ٹوئنٹی سکس مارکس ہے بیسیکلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایٹ ڈیزنٹ میٹر کہ آپ کے فرسٹ میں کتنے مارکس ہیں کیونکہ میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ یہی تھا کہ میرے فرسٹ میں مارکس بہت کم تھے تو ظاہر سے بات ہے آپ میں سے بہت سے چنرس ایسے ہوں گے جس کے فرسٹ میں ضروری نہیں ہے کہ ون تھاؤزنڈ اور ابو مارکس ہوں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ ایم بی بی ایس میں پبلک میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے فرسٹ میں تھاؤزنڈ اور ابو مارکس ہونے چاہیے تو اب آپ لوگ فرسٹ کے ایگزام ہو چکے ہیں جس کا بہت اچھا ہوا ویلنڈ گوڈ اور جس کا اچھا نہیں ہوا ایٹس اوکی ایٹس فائن مطلب جو اب آپ کے پاس ہے آپ نے اس کو ایکچیف کرنا ہے آپ نے ٹیسٹ پہ فوکس رکھنا ہے آپ نے اب یہ بلکل نہیں سوچنا ہے کہ آپ کے فرسٹ میں کتنے مارکس ہیں آپ کا ایگریگیٹ بنے گا نہیں بنے گا بیسیکلی آپ کے ٹیسٹ کے بہت مارجن ہوتا ہے بہت زیادہ تو میں بھی بہت پریشان ہوتی تھی کیونکہ میرا جو ٹائم تھا وہ کوویٹ کا ٹائم تھا اور آپ نے دیکھ سنا ہی ہوگا کہ تھاؤزنڈ اینڈ مطلب الیون ہنڈرڈ تک مارکس تھے بچوں کے تو میں بہت زیادہ ڈپریسٹ تھی اس معاملے میں کہ میرا ایڈمیشن نائن سیمیٹی فائیف جس کے مارکس میں فسنی میں اس کا ایڈمیشن کیسے ہوگا تو اس کافی ٹائم میں ڈپریسٹ رہی اس کے بعد میں نے یہی سوچا کہ جو میرے پاس ہے میں اس کو تو ایکچیف کروں کم از کم تو میں نے بیسیکلی اپنا فوکس جو رکھا تھا وہ ٹیسٹ کے اوپر رکھا تھا تو ٹیسٹ کے لیے اب آپ کے ٹیسٹ کے پاس بھی بہت سے چیزیں ہیں کہ آپ نے بکس کون سے پڑھنی ہے آپ نے ایم سیک چیز کی پرکٹس کون سے کرنی ہے آپ نے کون وہ اکیڈمی جوئن کرنی ہے اگر آپ نے کوئی اکیڈمی جوئن کی ہوئی ہے اور اگر آپ نے نہیں جوئن کی ہوئی تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے جو اکیڈمی جوئن کرتے ہیں ایڈمیشن صرف انہی کا ہوتا ہے اچھی بات ہی بہت اچھا پرپیار کرواتی ہے بچوں کو سٹارز اکیڈمی ہے بٹ فار می اگر آپ اکیڈمی جا کر اگر آپ اکیڈمی سے واپس آگر اپنے آپ کو منٹلی سیٹسفائیڈ نہیں سمجھتے تو اگر آپ سیلس سیڈی کر سکتے ہیں تو بکس ہمارے پاس بہت سے بکس ہیں ہم جو پڑھتے ہیں مٹی کیڈ کے لیے وہ ہے پنجاب کی بکس ہیں پنجاب اور کی فیڈرل کی بکس ہیں تو میرا فیڈرل سیڈنٹ تو میرا فیڈرل کی بکس پہ ہی تو میں آپ کو جو ریکمینٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہنا چاہوں گی کہ فیڈرل کی آپ بائیو سپیشلی لازمی پڑھیں کیونکہ بائیو جو ہے اس فیڈرل کی اس سے آپ کی کونسپٹ بہت کلیر ہوتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کو کتنا گین ہوا ہے نالچ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ میں نے وہ بھی پڑھی تھی پی ڈی ای فارم میں کیونکہ اس میں بہت سارے نالچ تھا اور ایم سی کیوز کے لیے مجھے کافی ہیلپ ملی تھی اور فار فیزکس آئی 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 سجیسٹ یو ٹو گو فار فیڈرل سوری فیڈرل لنک پنجاب ٹیکس بک بورڈ کیونکہ جو فیڈرل کی بک ہے ہمارے پاسپس کی وہ بیسیکلی کے پی کے بک ہے تو اتنی زیادہ وہ اس میں کافی میں سٹیکس بھی ہیں تو آئی بل ریکمینڈ یو ٹو گو فار پنجاب ٹیکس بک بورڈ فار فیزکس کے لیے بھی آپ کو فیڈرل بھی پڑھنی چاہیے بیسیکلی آرگینک کے لیے ضرور آپ فیڈرل کو کنسلٹ کریں اور اس کے پاس آ جاتا ہے ایم سی کیوز کی پریکٹس ایم سی کیوز کی پریکٹس میں نے کیپس کی بکس سے ہی کی تھی آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہے جس سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی سی وہ ہے www.saeedmdk.com اس ویب سائٹ پہ آپ کو سائٹ ٹیسٹ آن لائن ٹیسٹ آپ کو مل سکتے ہیں آپ کو کافی ہلپ مل سکتی ہے تو میں نے بیسیکلی وہیں سے ٹیسٹ کی پریکٹس کی تھی اور زیادہ ٹیسٹ کی پریکٹس میں نے فیزکس کے لیے کی تھی کیونکہ فیزکس جو ایک ایسا سپیٹرائز جس میں آپ کا ٹائم اور آپ کا فوکس بہت میٹر کرتا ہے اور ایم ڈی کیڈ کے اسٹرونرز کو لیے بہت مشکل ہوتی ہے کہ ہم فیزکس کو کیسے پرپیئر کریں ایک اور ٹاپک ہے ہمارا جو فرس ٹائم جو میں نے اپنا ایم ڈی کیڈ دیا تھا اس میں جو میری غلطی تھی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے کہا تھا کہ میجر پورشن ہمارے پر ہے فیزکس کا بائیو کیمسٹری ساری کیمسٹری کا اور بائیو کا تو میں نے زیادہ فوکس اسی پر کیا تھا میں نے کہا تھا انگلیش مطب انگلیش میں کیا آگا ٹینس ہوں گے جو ہم پڑھ چکے ہیں تو اس میں اتنی خاص کوئی مشکل بات نہیں ہے ٹیس میں میں دیکھا تو پھر کافی مارجن تھا میرے پاس جس میں میں اگر انگلیش کو پرپیئر کرتی تو ہوفیلی کہ میرے اچھے مارکس آ جاتے تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ مطب اپنا مین شیڈیل جو آپ لوگ بنائیں وہ آپ لوگ فیزکس کیمسٹری بائیو کیلئے بنائیں لازمی ایک دن میں ایک گھنٹہ لاجکل ریزننگ اینڈ انگلیش کو ضرور دیں اس کے آپ لیکچرز لے لیں یا کوئی بھی آپ کسی انگلیش کی بک پڑھ لیں وہ کیب کے لیے اتنا وہ نہیں ہے کیونکہ وہ کیب ہمارے پاس مکس جگہ سے آتی ہے وہ آپ جتنی زیادہ ریڈنگ کرتے ہیں وہ آپ کی لگ پر ڈپینڈ کرتا ہے میجر تو میجر بیسکلی آپ نے فیزکس کہنی انگلیش اور لاجکل ریزنگ کے بھی دھیان دینا ہے جو کیونکہ میں نے نہیں دیا تھا اور آئی سفر فر ڈیٹ تو اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہماری کنڈیشن کیسی ہے پچھلے سال بھی وہی ہوا تھا جو اب ہو رہا ہے یہی تھا کہ ڈیٹ آتی تھی ڈیلے ہو جاتی تھی میں خود بہت ڈپریس ہوتی تھی میری ڈیٹ آئی میں نے اس کے لیے سوچا کہ یہ میری مارجن ہے میرے پاس اس کے بعد انڈ ہو گیا اور پھر وہ ڈیر چینج ہو گئی پھر آپ کے آپ ایک آنٹ کھولیں آپ انسٹا کھولیں آپ کو ہر جگہ سے آپ کو ڈی موٹیویشن ہی ملتی ہے کوئی بھی نیوز آتی کبھی پی ایم سی آگیا کبھی ایو ایچ ایس آگیا تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کا یہ ٹائم بہت قیمتی ہے جس سے میں آپ کو بتایا کہ میری ایفیسی میں بہت کم مارک سے ایون دن آئی گاٹ ایڈمیشن تو اس کی بیسیکلی یہی وجہ تھی وہ کچھ الگ بات ہے کہ دو تین دن میرا کافی ڈسٹرپ رہی تھی بٹ ایڈ ڈا لاسٹ میں نے یہی دیکھا کہ میں نے محنت کرنی ہے میں نے اپنا پڑھنا میں نے اپنا کام میں نے اپنا ٹائم جو ہے سپیشلی وہ ان چیزوں پر سوشل میڈیا پر بلکل ضائع نہیں کرنا کیونکہ آپ وہ کام کریں جو آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ اپنے پیرنٹس کو کہہ دیں آپ نے بڑے ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے ایف بی اکاؤنٹ کھولیں آپ کمنٹس پڑھیں کہ اب کیا ہو رہا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے لی آپ ابھی جو آپ کا کرنے کا کام ہے وہ آپ یہ کریں کہ آپ اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن بنا لیں کہ میرا فر ایسیمپل اکتوبر کے اند تک میرا سارا کچھ کلیر ہو جانا ہے میٹر کے آپ کی ڈیٹ کیا آئی ہے ڈیٹ کی آپ کی ٹیسٹ کی ڈیٹ کیا ہے کیا نہیں ہے آپ ایک ڈیڈ لائن بنائیں کہ اس اکتوبر تک فر ایسیمپل اکتوبر تک میری ساری پریپریشن ہو جانا چاہیے ان کیس آپ کی ڈیٹ آتی ہے ٹونٹی اکتوبر کے بعد آپ کے لیے ریویشن کے لیے اچھا ٹائم مل جائے گا اور اگر اس سے پہلے اگر نہیں آتی تو وہ بھی آپ کی قسمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو مطلب آپ نے اپنا ٹائم جو ہے اب بھی ان چیزوں میں بلکل بھی ضائع نہیں کرنا اپنے سٹڈیز پہ ہی فوکس رکھیں اور ایک اس سے پہ چلیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں کیپس کی بکس ہو کوئی آپ کو آکے کہتا ہے کہ سٹارز is much better than کیپس تو یہ نہ ہو کہ آپ ڈائیورٹ ہو جائیں اس کی طرف کیونکہ میں آپ کو پہلے یہی بتایا کہ it doesn't matter کہ آپ کتنی بکس پڑھ رہے ہیں بے شک آپ میں آپ کو یہ نہیں کہتی ہی ہارڈ ڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ کیپس کی بک پڑھیں سٹارز کی بک پڑھیں تو ہی آپ کے ایک چیمنٹ ہوگی آپ کا بیسک کام کیا ہے آپ نے نالج لینا ہے اگر آپ ڈریم دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو ایک چیف کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں تو اپنے آپ کے اوپر کانفیڈنس رکھیں and do go for that چیلنج کریں اپنے آپ کو کہ کچھ بھی ہو گیا ہے i will do دو مہینے ایک مہینے دو ہفتے ہیں تین ہفتے ہیں اس کو میں نے best استعمال کرنا ہے and in the last i will say کہ اگر آپ کو کوئی بھی کیاری ہو آپ لوگ ایمٹی کیٹر سے ریلیٹر کچھ بھی پوچھنا ہو آپ کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں and i hope کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ رہے گی thank you and this video کو like کریں اور چینل کو subscribe کر دیں اور ضرور شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ تاکہ انہیں بھی ہیلپ ملے اور آپ سب کو بیسکال جو سواب ملے thank you ملے це